موسیقی 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 ہیں کہ جو ان سے اپکچھا کی جاتی ہیں دیکھو گورنمنٹ سسٹم میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کے پاس کوئی سیمیلر ایکسپیڈینس ہو جو انٹرپنیرز کے پاس نہیں ہوتا بٹ یانگ انٹرپنیرز کے پاس جو ہوتا ہے وہ پرانے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا جو اسٹابلیسٹ فرمز ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ بھی کام ریٹ پر کام لے سکتے ہیں ان کے پاس فرنیشل کیپیویٹیز بہت ہوتی ہے ان کے پاس فرنیشل کیپیویٹی میں بھی پرابلم ہوتی ہے لیکن یانگ انٹرپنیرز کو بہت زیادہ انکاریز کیا جاتا ہے کوئی بھی آدمی مان لو کوئی گریجوییشن کریے کسی نے سوال میں لیکٹیکل میں مکینیکل میں بھی وانٹ کے اس طرح کے لوگ آئیں نئی نئی چیزیں آئیں نئی سوچ آئے سرکار میں پرانی سوچ کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں ہم بھی نئے لوگ نئے طریقے سے آئیں سو ایک اور سوال ہے کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ تو آپ سمجھ میں آگئے کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہو لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کی آپ کا فینینشل جو ہے سٹرانگ دیکھا جائے گا یا کہاں ہے آپ بیسٹ کہاں ہے کافی ساری چیزیں میٹر کرتے ہوں گے شاید گورنمنٹ کانٹریکٹ کے لیے تین چار چیزیں پہلے مین دیکھتے ہیں کہ آپ جب انلسٹڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہے انلسٹڈ کے لیے کیا ہونا ضروری ہے انلسٹمنٹ کے لیے ایک ڈیفرنٹ فینینشل ٹارگٹ کے حساب سے انلسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کلاس ہے کلاس فور فائی تری ٹو وانے وانے اس طرح کی گورنمنٹ میں کلاسز ہیں آپ کو اس میں انلسٹ کرانا ہے دیپینڈنگ اپان یور فینینشل کیپیبلیٹی دیپینڈنگ اپان یور کہ آپ کی نالج کتنی ہے اور آپ کی کوالیپییشن کیا ہے اس میں جتنے ینگ انٹرپنیورز ہیں جتنے ینگ گریجویٹس ہیں گریجویٹس ہیں انجینرینگ پوسٹ گریجویٹس ان کو بہت بڑھاوا دیا جاتا ہے ان کو ڈریکٹ انٹری دی جاتی ہے ہائر کلاسز آف کانٹریکٹی میں بھی تو جب یہ لوگ آتے ہیں ان کی پرابلم بھی آ جاتی ہے کہ ان کے پاس ایٹی آر ہونی چاہیے ان کی فینینشل کیپیبلیٹی اتنی ہونی چاہیے کہ اس لیول تک کے کانٹریکٹ کو یہ اپلائی کر سکیں ماندو سو روپے کا کام ہے تو اس کے لیے ماندو اسی روپے کا ایک کام ان کو کیا ہونا چاہیے ساٹھ روپے کے دو کیا ہونے چاہیے چالی روپے کے تین کیا ہونے چاہیے جو ان کے پاس کئی بار نہیں بھی ہوتا بٹ ایز این کانٹریکٹنگ آف سر بی آلویز انکریج کیا اگر نہیں بھی ہے تو تو آجا کام شروع تو کر بکر کہیں سے تو شروع کر نہیں ہے تو تو سٹارٹ وی اینکریج جہاں کے انٹرپنیورز پٹیکلرلی کالیفیڈ پیپل ہو آر ریڈی تو ورک ان گورنمنٹ بی آلویز انٹرٹین دیس پیپل بلکل سر یہ تو بات رہی کی جو آپ نے کہا کہ بھئی تو آجا اور کام شروع تو کر کہیں تو کریں گے تو یہ تو ایک ہیومینٹیرین اپروچ ہو گیا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسا افسر نہیں ہوتا کئی بار اس طرح کے بھی افسر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے آپ کا اگر اتنے کروڑ کا ٹرنوور ہے تب تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن وہ اور ساری چیزیں کوالیفائی کر رہا ہے تو اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کیا کسی کے ساتھ کلائبریٹ کر کے بیڈ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس سمے پر دیکھو نورمالی یہ چیز اللہ اوٹ نہیں ہوتی کسی کے ساتھ کلائبریٹ کر کے اللہ اوٹ نہیں ہوتے ساب کانٹریکٹر بھی کانٹریکٹر بھی افیشلی اللہ اوٹ نہیں ہوتی کہ کوئی بڑا آدمی کام لے کے آپ کو ساب کانٹریکٹ کر دے اس طرح کا بھی نہیں ہوتا شروع تو کریے مان لو کو یہ آدمی پچاس کروڑ تک کے لیے لیجی بھلا ہے پچاس کروڑ کے جب وہ دو کام کر لے گا تو وہ آدمیٹکلی ستر اسی کروڑ میں پہنچ جائے گا پھر اس کا ایک کام کرے گا تو سو کروڑ تک پہنچ جائے گا یہ تو سٹیپنگ سٹونز ہیں دیرے دیرے ہی سیڈی چرنی پڑتی ہے ایک دام تو آپ بہت بڑا کام نہیں لے سکتے یہ کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ میں لیکن اس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ آئیے کریے تو صحیح شروع تو کروڑ اس کے لیے ہی سکتے ہیں اس کے لیے ہی سکتے ہیں سر ایک تیسرا سوال یہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ ہاو دس دی گورنمنٹ پروکیورمنٹ پروسیس ورک کی کیسے مطلب یہ کیسے مطلب کام کرتا ہے دیکھو کوئی بھی چیز جب کوئی پروکیور کرنا ہے یا کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایڈوٹیزمنٹ آتی ہیں اس ایڈوٹیزمنٹ میں ٹرمز انڈ کنڈیشنز بہت کلیل لیکھی ہوتی ہیں اس ٹرمز انڈ کنڈیشنز کے حساب سے ایف یو فیل یو ریلیجیبل تو آپ اس میں بیٹ کریئے تو بیٹ کروگے تو اگر آپ لویست ہو تو آپ کو کام ملے گا ملے گا تو اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو پہلے پرانی چیزیں سٹی کرنی پڑے گی کہ پہلے اس چیز کا کتنا ریٹ گیا ہوگا جو نورٹ بھی جو کنٹریکٹ نہیں کا آپسر ہے ہی سیس اپنی نولیج کے ساپ سے آپ کو اپنی ایف اینسی سے آپ کی جو آئی ٹی آئر بھریے آپ کا جو باقی جتنی سیٹیفیشنز ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ آپ کے ساتھ پڑے ایی ایم ڈی آپ لگاؤ اگر آپ ای ای می ڈی لگا کے کوئی بھی چیز پڑے اپ Ji پہلاک پہ کام ملے گا اس کے بعد پھر آگے باقی چیزیں چلتی ہیں جی سر جب آپ بیڈ کر رہے ہیں کانٹیکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی جو بہت سارے پیپر ورک ہے آپ کو پورا پڑنا پڑے گا کئی بار بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں تو آپ کیا سلا دیتے ہیں کہ اس سمیہ پہ جب آپ فارم فیل کر رہے ہیں یا جہاں پہ بھی جو ریکوائرمنٹیں دے رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی سافدھانیاں برتنی چاہیے دیکھو اس سمیہ دیکھو ایک تو پری بیڈ کانفرنسز ہوتی ہیں پہلے کوئی بھی بیڈنگ سے جب بیڈ ہوتی ہے نارمالی جو کانٹریکٹنگ افسر ہوتا وہ پری بیڈ کانفرنس کرتا ہے اس میں یو ریز یور قویریز آپ کی ساری قویریز کا جواب دیا جاتا ہے اگر آپ کو انیشلی فارم بھرنے میں بھی کوئی پرابلم آتی ہے یو کن آلویز اپروچ دیکھ گورنمنٹ کنسرنٹ آفیس اور ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے تو وہ دے بل سالویر قویریز یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا سب چیزوں کا سلیوشن ہوتا ہے only thing is کہ آپ کو کھمت سے کام کرنا ہے انیشلی پرابلم تو آئے گی جب آپ پہلا تینڈر بھر ہوگے you may not sail through properly may not sail through very conveniently لیکن جب آپ دھرے دھرے کرو گے تو آ جائیں گی چیزیں اور آپ کو ہلپ لینی بڑے گی تو آپ کسی کی بھی ہلپ لے سکتے ہیں جو people who have already worked in government اور جو present government میں کام کر رہے ہیں اب ان کو جا کے اس آفیس میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں ساری چیزیں بلکل سر کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ شروعات میں جب ان کو دکتیں آتی ہیں اس طرح کی تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پہ اور ان کے ڈیلے ہو جاتے ہیں وہ بلتے ہیں کہ ہمارے بس کی نہیں ہے تو وہیں پہ ہی کچھ لوگ جو ہیں جو middle man جو ہیں تو وہاں پہ ان کی entries ہوتی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کی کتنا فیت رکھیں اور کیا پروسیجر سے وہ گزریں کہ اس کی آوشکتہ نہ پڑیں ایسے consulting firms تو ہوتی ہیں بہت زیادہ اور جب آپ سے کام نہیں ہو رہا تو you are bound to think in these terms کہیں نہ کہیں آپ کسی کو help لینے کے لیے جاؤ اور وہ کوئی exploit بھی کرتا بہت it is a market trend تو ہے یہ اس طرح کا لیکن preferably آپ جا کے concerned government office میں جاؤ تو that will be much better اس میں جانا چاہیے کئی بار سر یہ بھی ہوتا ہے کہ the behavior of the government i'm sorry but these are the facts which is prevalent in the society کہ the behavior of the government officials are not supporting ان کو لگتا ہے کہ یار میں جاؤں گا تو مجھے مدد ملے گی یا نہیں ملے گی اور کئی بار جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھئی کل آنا پرسوں آنا اس طرح سے ٹالمنٹ ہو لی بھی ہوتی ہے تو ایسی استثیتی میں کیا کرے کوئی بیکتی یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ ٹھیک بھی ہے ہوتا بھی ہوگا لیکن آپ کو حمد تو ہرنی نی چاہیے اگر آپ حمد ہر گئے تو کہے آپ کام سے آپ حمد کرو جاؤ آپ سینئر آدمی سے ملو اس سے سینئر سے ملو اس سے سینئر سے ملو تو آپ کی پرابلم کہیں نہ کہیں تو اڈریس ہو جائے گی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پرابلم کہیں بھی اڈریس نہیں ہوگی if you really have a genuine problem and generally you go to to address your issue your issues will be addressed by any government agency people are very cooperative آج کل directions بہت جاڈا ہیں پنجاب میں تو چیف نیسر کہتا ہے کہ آپ سرکاری دفتر گھر جا کے کام کریں گے تو it is not that کہ وہ پرانی ٹائم تھے وہ سمیں بدل گیا وہ سمیں لوگ بہت جاڈا authoritative ہوتے تھے آج کل ایسا نہیں ہے people are trained to be cooperative with entrepreneurs ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو رہی بات جو ہم نے پرکورمنٹ process work کی بات کی what are the regulations for government contracts کیا regulations ہیں کسی بھی contract کے لیے اس کی terms and conditions ہوتی ہیں کنٹریکٹ میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے ہر چیز is well defined اس کے اندر آپ کی جو eligibility criteria ہے آپ کی financial constraints ہیں آپ کی GST والی چیزیں ہیں جتنی آپ کو approval صحیح ہے جتنی آپ کو company بنانی آپ نے یا entrepreneur ہو single ہو جیسے بھی ہو وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہر چیز کے لیے solution ہوتا اس میں تو آپ کو اس terms and conditions کے basis پہ اگر آپ fit ہو تو آپ کام کر سکتے ہو اور اس کے لیے 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 کو بھلانی پڑے گی اور آپ کام کر سکتے ہو سکتے بہت بہت پرابلم نہیں آتی اس میں کر سکتا رہا کئی بڑی بڑی ایشو نہیں ہے بہت بشرت کی یہ ہے کہ جو بھی آپ بھر رہے ہیں اس کو دھیان سے پڑھیں اور دھیان سے بہت ضروری ہے کنڈیشن آپ کنٹریکٹ آپ کو دیکھ نی پڑھیں گی terms بہت سیریس پڑھ نی پڑھ گی اس حساب سے ڈکومنٹیشن آپ کی بہت پروپر ہو تب آگے چل سکتے سر ایک بار ایک چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ آن لائن کسی بھی چیز کو بھرتے ہیں تو وہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کی اور آپ بھرتے چلے گئے اور اس میں یہ اپلوڈ کر رہیے اس کے بعد اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے یہ پیپر اپلوڈ کر کر اتنے جی بی کا ہونا چاہیے اور کرتے کرتے پتہ چلا کی لائس میں گئے اور پتہ لگا ویب سائٹ نہیں کام کر رہیے تو سٹینڈر بہت ایمبیرسنگ ہوتی ہے جی آپ کیا سجیست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ایسا کوئی بھی بیڈ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو کسی ٹیکنیکل ٹیم کو اپنے ساتھ لے کر چلے اگر آپ کو ٹیکنیکل چیزیں نہیں آتی تو آپ کو اسیسٹنس لینی پڑے کی کسی کی کسی نہ کسی کو ساتھ رکھنا پڑے گا آپ سالہ کچھ نہیں کر سکتے آئی ٹی میں آپ ایکس پر ہو سکتے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے لیے مان رہے کسی نہ کسی اسیسٹنس لینی پڑے گی کسی کسی کمپنی بلکل 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 سر how to write a winning proposal for a government contract اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ winning proposal کیسی ہمیں ہی ملے تو یہ اس کا کیا فارمولا ہو سکتا ہے کوئی سمجھ گئے آپ کی جو documentation ہے وہ بہت proper ہونی چاہیے جی majority of the people they lose on documentation ایمڈی آپ کی ٹھیک بھری ہونی چاہیے آپ کے جو پیپرز ہیں سارے ان آرڈر چاہیے آپ کو یو ہے تو ان شور کہ آپ پورے طرح سے eligible ہو اس کام کے لیے اور آپ کو یہ بھی پروو کرنا کہ آپ ہی سب سے جیادہ eligible ہو تبھی کام ملے گا پھر جو آپ کس طرح کا contract کیسے award ہوتا کیا system ہوتا اس system سے آپ کو جانا پڑے گا اور if you are the best then you will get it there is no problem if you are not the best then you are not the best obviously obviously then we will be on the losing again جی بلکول are there set asides or opportunity for small business and government contracts i think anybody can apply for small businesses businesses means you see if you are even a small supplier of anything you can there is a jam portal in government on jam portal you can even sell a pencil if you are dealing with pencils or pens or anything smallest possible thing to the highest possible thing it is tradable on jam one can always go in for any amount of work any amount of bidding any amount of tender depending upon his capability depending upon his GST requirement depending upon his enlistments one can do it the next question is what are the common challenges faced by contractors in government projects common اور آپ اپلائی کروکے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کومنٹ سسٹم میں یہ دھارنا بہت بنی ہوئی ہے کہ بھی بڑے ایسیو ہیں، بڑے ہرڈلز ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ سے بہت بڑا ایسیو نہیں ہے ہرڈلز تو ہر کام ہی ہوتی ہے، کوئی بھی کام سمپل تو ہے ہی نہیں آپ بزنس کرنا چاہتے ہو، آپ بزنس کرنا چاہتے ہو، تو کومنٹ کو بھی بزنسمن چاہیے دونوں طرف سے ہی ضرورت ہے، تب ہی کام ہوتا ہے، تو آپ بزنس کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو، میرے ساتھ سے کوئی ایسیو نہیں ہونا چاہتے سر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ سر مالی جی کی چوبیس سال کا نوجوان ہے وہ اپنی کمپنی کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ سرکار کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ابھی اس نے کام اپنا شروع ہی کیا ہے، تو اب ایسے بھی تو فینینشل اس کا بیک اپ ہونا اور وہ سب جو ہونا ہے وہ تو بڑا اس کے لئے بھی پرافدان رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو سیدھی انٹری دے دیتے ہیں کلاس پور میں، مان لو، سی پیڑی سٹینڈر میں اس کو کلاس پور کنٹیکٹر بنا دیتے ہیں کلاس پور کنٹیکٹر کو کہتے ہیں کہ بھی تو، دیکھو کہیں کہیں دے سٹارٹ کرنا ہی ہے اس کو پہلا ٹینڈری کلاس پور کے حساب سے مان لو تیس کروڑ تک لی جی بھلا ہے اس کے پاس اگر فنینشل کیپیلیٹی ہے، اس کے پاس پیسا بھی تو ہونا چاہتا ہے کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے، یہ میری پوزیشن ہے، اس حساب سے گورنمنٹ تو یہ چیک کرے گی کہ آپ نے کام دے لیا تو آپ فنینشلی آپ کے پاس کیپیلیٹی نہیں ہے تو آپ وہ نہیں کر سکتے، تو وہ تھوڑا بہت دکھانا پڑے گا اور آج کل پرافدان ہے کہ ہم ایڈوانس میں بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو پیسا نہیں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کیپیلیٹی لوگ آپ کر سکتے ہو تو ہم آپ کے پیسا دے لیتے ہیں، ایڈوانس بھی کر دے لیتے ہیں، ایسا کوئی ایسا کوئی ہو نہیں ہے بہت بڑا ایسے ہو نہیں ہے بلکل، سر، اگلا کوئیسن ہے کہ How to ensure compliances with government contract requirements How to ensure compliances جو compliances ہیں سرکار کے ساتھ میں دیکھو جب بھی کوئی contract ہوتا اس میں بہت ساری ہر چیز کلیر ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کام ہے کب آپ کب یہ tender کھلے گا کب ایڈوٹیزمنٹ ہوگی کب کھلے گا کتنی ٹائم لائنز میں کام ہونا ہے کیا کیا سٹیجز ہیں، کیسے کیسے payments ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں listed ہیں اور آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے supposing you fail somewhere in the compliance تو آپ کو penalties بھی لگیں گی، آپ ڈیوار بھی ہو سکتے ہو آپ blacklist بھی ہو سکتے ہو تو کمپلینسز تو جیسے جیسے جس contract کی جو requirement ہے اس حساب سے سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اس حساب سے کرنا پڑے گا چاہے ٹائم لائنز ہیں، چاہے فیزیکل ٹارگیٹس ہیں، فیننشل ٹارگیٹس ہیں سارا کچھ اس حساب سے کرنا پڑے گا تھوڑی resources کی بات کر لیں جائے what resources or support are available for government contractors اس میں دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس میں پرافتان ہے کہ ہم advance بھی دے سکتے ہیں secured advance بھی دیتے ہیں ان کو اگر جائے، چاہیے ہوتا کسی کو تو depending upon their previous experience ہم ان کو اس چیز کا بھی بہت benefit دے دیتے ہیں کہ اس آدمی نے اس طرح کا کام کیا ہوگا ہے اس کو یہ کام دینے میں، اس کو پہلتا کام دینے میں help کرتے ہیں پھر اس کو اس کام کرنے کے لیے جو چاہیے machinery چاہیے، machinery import کرنی ہے کچھ چیزیں باہر چلانی ہے جو اس طرح کی support چاہیے اس کو جو اس کو technical support چاہیے وہ بھی ساری ہم کام ان سے دیتے ہیں ان کو ہر طرح کی چیزیں upload کرائی جاتی ہیں ہر چیز کا پرافدان ہے contract میں پرافدان ہوتا ہے اور ہر چیز ملتی بھی ہے لیکن لوگوں میں وشواس ہونا چاہیے لوگوں میں trust ہونا چاہیے اور اس دشا میں لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے لوگ ہی نہیں آگے بڑھ باتے تو کیا کریں ہمیں سر کوئی ایسا portal بھی ہے جہاں پہ لوگ اپنی queries لکھیں اور ان کا answer جو ہے promptly ان کو مل جائے کوئی ایسی window ایسی بنی ہوئی ہے ایسی کوئی جیسی customer care ہے یا اس طرح کا کچھ ایسا بنا ہوا ہے کیا سرکار نے ایسی کوئی سفیدہ دی ہے دیکھو تو ہر department کا اپنا اپنا ہے آپ اگر کوئی contract لیتے ہو and you have any query you raise a query within no time you get answer یہ بہت promptly ہر چیز ریپلائی کری جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو کوئی mail کر دیا آپ نے مان لو کو یہ مان لو آپ کو کسی ڈیویزن کا کوئی آپ کا contact ہے آپ نے اس کو کوئی query mail کری immediately you will get a reply immediately اگر آپ کو ایک دن میں ریپلائی نہ کریں تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا یہ دماغ میں جو لوگوں میں تھی کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ ٹائم چلا گیا بہت transparency ہے government میں بہت زیادہ clarity ہے government میں اور government بہت ریسپیکٹ کرتی ہے یہ وہ نہیں کبھی business man تو کوئی third class آدمی ہے ہر آدمی کو اتنی respect ہے جتنی دوسرے کی ہے ایسا کچھ نہیں آجا نبنی جی ایک سوال اور بھی جیسے ابھی پورا پریاس ہے کہ وقصد بھارت کو بنانے کا پریاس ہے تو اس میں نئے جو young entrepreneur ہیں وہ بھی کچھ نئی نئی technologies اس کے اندر کچھ innovation کچھ ایسی خوجیں کچھ ایسی discoveries چل رہی ہیں جو سرکار کے بھی کام کی ہو سکتی ہیں تو اس طرح کی technology کو لے کر کے بھی اگر young entrepreneur سرکار سے جڑتے ہیں یا ان کو approach کرتے ہیں تو سرکار کا رویہ کیا ہوتا ہے کیا ان کو الگ سی کوئی ایسا bid کر کے کچھ ایسی ان کو ان کے پروتسان کے لیے ان کے آگے بڑھاوا کے لیے کچھ سرکار کرتی ہے کیا دیکھو آج کل تو start-ups کے لیے تو government کے especially پراہ دھان رکھے ہوئے ہیں جتنے نئے start-ups ہیں ان کو بلاتی ہے ان کے ideas لیتی ہے اور ان کے اوپر ان کو اتنا پروتسان دیا جاتا ہے physically بھی financially بھی اور اس پر ایسی پی رولیڈیز کنسرر یہاں تو ہم نے ایک پورا دپارٹمنٹ کھول رکھا ہے new construction techniques کے اوپر جو پرانی construction techniques تھی نا کہ بھی اپنے column کھڑے beam کری اور slab ڈالی وہ چیزوں سے ہٹ کر کے brick سے brick کو کیسے replace کیا cement کو کیسے replace کیا بلکل نہیں نہیں technologies brief technologies بنائی ہیں جو جس کو اب construction techniques ہی بلکل نہیں ہوگئی پرانے system ہی ہم نے چیز کر لیا آج کل میں یہ بھی دیکھتا ہوں نبریج جی کی جیسے لوہے کے پلر ہیں ان کے اوپر buildings بن رہی ہیں اور کافی ایسے hospitals بنائے جا رہے ہیں ائرپورٹ بن رہے ہیں کافی بازار بن رہے ہیں جو کام سال میں ہوتا تھا آج کل مہینوں میں ہونے لگیا نو ٹائم نیو کنسکشن ٹیکنیک سے ہر چیز بہت فاسٹ ہو گئی ہر چیز بہت سستی بھی ہو گئی پہلے سے اور ہر چیز بہت ایفیشن بھی ہو گئی اور نئی نئی technologies کو اتنا بڑا با دیا جاتا ہے چاہے وہ construction technology میں ہو چاہے کسی بھی چیز میں ہو ٹی اپر entries ایفیشن이죠 ایفیشن ڈالہ چیز coupe اس سے شبہ سلام بہت 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 vivir نئی ساٹھ دن میں ستانہ ٹھارہ منجل ملٹنگ بنا دی تو ایسے نئی کنسکشن ٹیکنکس ہو تو بہت بڑا با دیا جاتا ہے اور جب بھی آج کل سسٹم کیا ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پی 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 موٹ پہ اس میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھی آپ ای پی سی موٹ پہ کام کرتے ہیں کہ آپ پرپوزل بھی دو اپنی ٹکنالوجی بھی دو اور اپنے ریٹ بھی دو آپ کیا کر سکتے ہو تو لوگوں اے نہیں کہ ہم اس کو بتاتے ہیں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پرپوزل ہے یہ ہمارے پاس سائٹ ہے اور آپ بتاؤ کیا کرو گے کیسے کرو گے تو لوگ اپنی نئی ٹکنالوجیز لاتے ہیں جو ٹکنالوجی سب سے اچھی لگتی ہے اس کو کام دو جو آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کا کام کم ٹائم میں کر دوں گا کم پیسے میں کر دوں گا اور اتنا زیادہ کر دوں گا نئی ٹکنیکس ہو تو ہر جگہ انکرنجمنٹ دیا جاتا ہے چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ پرکیرمنٹ ہو چاہے کوئی بھی چھوٹے چھوٹے بھی چیز ہو اسے بہت زیادہ گومنمنٹ کی تو یہ پالیسی ہے سر ایک سوال اور بھی ذہن میں ہے کہ کانٹریکٹ اس کو دے دیا گیا کانٹریکٹر کو لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر فیل ہو جاتا ہے اب اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے وہ اس کی انٹرنل اپنی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور ڈپارٹمنٹ سے بھی کچھ اس کی ہو سکتا ہے کی کوئی انبن ہو گئی ہو یا ڈپارٹمنٹل وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کا اتنا لمبا انبھو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں پروسیسز میں کہاں کانٹریکٹر فیل ہوتا ہے دیکھو فیلور کے کئی ریزنز ہیں نمبر وان اس کے گورنمنٹ کی طرف سے فیل ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی اس کو جو ڈیزائر ٹائم پہ کام شروع نہیں کروا پا رہی because of certain reasons بان لو کوئی بلڈنگ بھی بنا نہیں ہے تو آپ کے پروسی نہیں آئی ابھی تک انوارمنٹل کلیننس نہیں آئی فورسٹ کلیننس نہیں آئی تو آپ وہ کام شروع نہیں کر سکتا تو آپ ڈیلے is on because of the government بان لو اس نے کام شروع کر دیا جب کام شروع ہو گیا اس کے بات اس کے پاس فننشل کرنچ آ گیا تب بھی ڈیلے ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ پھر اس میں اس کی ہیلپ کرتی ہے to come out of that final financial کرنچ کئی بار کیا ہوتا ہے situations ایسی ہیتے ہیں من پاور ختم ہو جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں کوئی بہت سے ریزنز ہیں جن کے کارن کئی بار contract timely اور physically timely execute نہیں ہو پاتا اس situation میں پھر دیکھا جاتا ہے پھر arbitration ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے sort out کیا جائے کئی بار classes ایسے بنتی ہیں کہ contractor کو فیدا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ contractor کو نقصان بھی ہو جاتا ہے اس کو penalize بھی کیا جاتا ہے کئی بار ڈیوار بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر کوئی contractor زیادہ غلطی کرے تو پھر blacklist ایک تک بھی بات چلی جاتی ہے اوکے دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے کئی بار کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیئے ایک بار کے لئے کر دیا تو دوبارہ پھر کر سکتا ہے بٹ blacklist ہونا آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے تو کون سے contractor ہوتے ہیں جن کو blacklist کیا جاتا ہے جو آدمی کوئی کام لے کے اس چیز کا ڈیوانٹیج اٹھاتا رہے بھی کام کی کرنا نہیں اور پیسے لیتے رہوں گا میں جو بلکل ہی آدمی کام نہ کرے کوئی ٹرمز اینڈ کنیشن کو فالو نہ کرے اس کو پھر نوٹس دیا جاتا ہے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے اس کو نوٹس دیتی ہے کارمنٹ کے بھی یہ کام تمہیں کرنا جاتا ہے یہ ساری فسلیٹیز ہیں تمہارے پاس اس کام کو کرو وہ آدمی پھر نہیں کرتا اس کو پھر وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو blacklist کرو and once blacklisted پھر وہ کہیں کسی کے لیے بھی کام کرنے لے گا جے بالکل سر آپ سے باتشید کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی پاس اگر اچھا intent ہے آپ کی پاس اگر نیت اچھی ہے اور آپ کی پاس resources ہیں آپ کام کرنا جانتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی سرکار کے ساتھ کام کرنے میں دکت نہیں آئے گی اور اگر آپ کہیں بھی گربڑ کرتے ہیں تو آپ ڈیوار ہو سکتے ہیں یا blacklist بھی ہو سکتے ہیں آپ آپ کو contract مل گیا آپ lucky ہیں اور اس کے بعد جو government officials ہیں ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا بھی ہے آپ ان سے صلاح بھی لے رہے ہیں ان کو بتا بھی رہے ہیں آپ mail سے inform کر رہے ہیں یا اپنے project یا demo جا کر کے دکھا رہے ہیں تو ایک relationship بھی build up ہوتی ہوگی تو اس relationship کو as a young entrepreneur آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہئے مطلب وہ cordial relation آپ کا بنا رہے دیکھیں as far as relation is concerned وہ تو اچھا ہوگا تب ہی کام چلتا ہے جب آپ کو کام مل گیا تو آپ کی physical and periodically آپ کی inspections ہوں گی آپ کی چیزیں monitor ہوں گی اور آپ کی payments بھی اسی ساب سے ہوں گی اور relationship اچھا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ کوئی کام کرو گے تو آپ approach کرو گے کہ یہ اپنے physical target دکھاؤ گے آپ financial target بھی دکھاؤ گے آپ اپنا face بھی لے کے جاؤ گے ان سے بات بود کرو گے وہ بھی آپ سے کچھ بات کریں گے ان کی بیقاریز ہوں گی آپ کی regular meetings ہوں گی regular آپ کا question answers ہوں گے آپ کو ساری چیزیں کرنی پڑے گی اور جب آپ کوئی کام کر رہے ہو اس کے اندر changes بہت آتی ہیں وہ changes کے بھی as far terms and conditions آپ کو کیسے کرنی ہیں یہ ساری چیزیں دے کے ایک اچھا relationship ہوگا تو آپ ایک دوسرے کیلئے cooperate کرو گے because government officer is bound by the government to undertake this job یعنی کہ وہ کوئی special اور آپ نہیں ہو دونوں ہی equally important اگر آپ کام نہیں کرو گے تو اس کو وہ بھی بیکار ہے ٹھیک ہے نا کام تو اس کو بھی لینا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے تو اور اس کے ساتھ relationship دونوں میں جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی project کو یا کام کو فیدہ ہوگا بلکل 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 ٹھیک ہے سر جیسے کی government کے department بھی بہت سارے ہیں تو کیا جو requirement ہے جو bid کی یا contact لینے کی جو وہ ایک جیسے رہتی ہے یا کچھ تھوڑے بہت الگ الگ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں department to department تھوڑا بہت verification ہوتی ہیں لیکن fundamental principles ہیں جو contracting کے وہ تو سیم ہیں اندرکٹ کیسے دینا ہے پرائیما فیشیا every organization whether it is government sector or private sector or undertaking they have to follow that basic principle وہی فالو کرتے ہیں اور کوٹ میں بھی جاؤ گے تو basic principles کے اوپر ہی جاتا ہے وہ کوئی change نہیں کر سکتا variations ہوتی ہیں region wise ہو سکتی ہے job wise ہو سکتی ہے کسی کس طرح کا کام رہو سکتی ہے توڑی بہت changes ہو سکتی ہیں but fundamentally principles are the same okay more or less same نمریت جی آپ نے اتنی مہتکون جانکاری ہمارے درشکوں کو دی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک مہایجی جیسا ہے تو آپ نے بہت ہی سمپلی فائی کر کے چیزوں کو بتایا کہ آپ بہت آسانی سے چیزوں کو کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ بہت 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 ڈھنے والد بہت شکریہ بہت شکریہ مہترین ہے بشرتے کی آپ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو سمیں سے اور اچھے طریقے سے پڑھ کر کے ان کو آپ جمع کریں جسے کی آپ کو کانٹیکٹ لینے میں کوئی بھی مشکل نہ ہو یہ بدلتے ہوئے بھارت کی تصویر ہے اور آپ بھی اس میں آگے آ سکتے ہیں اور اس پیچھلی جو ینگ انٹرکرنور ہیں ان کے لئے ایک سنہرا موقع ہو سکتا ہے